مزنگ کیا میں ہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے یا پھر جو اس وقت بات کی جائے اتحادی جماعتوں کی جو موجودہ حکومت کے ساتھ ہے چاہے وہ پنجاب میں ہوں یا بھی پاک میں تو دونوں اگر بات کی جائے حکومتوں کی تو صوبائی حکومتوں میں جتنی بھی اتحادی جماعتیں موجود ہیں الیکشن سے پہلے انہی جماعتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کا گرے بان بگڑے ہوتے ہیں دوسرے کو للکا رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی الیکشن میں کامیابی مل جاتی ہے تو یہی جماعتوں کے جو اتحادی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ کسی کو دیکھنے آپ وزیر تریم ہیں تو کسی کو دیکھنے آپ وزیر خلطانے ہیں لیکن جب جیسے ہی پوری جو حکومت ہے اس کا اقتدام ہوتا ہے یعنی کہ پانچ سال مکمل ویسے تو پاکستان میں ابھیتا ہے کسی بھی حکومت نے پانچ سال مکمل نہیں کیا لیکن جیسے ہی ان کی مطلب مکمل ہوتی ہے تو انہی جماعتوں کو ہم ایک گسری گریبان پکڑتے دیکھتے ہیں مولانا فضر احمان کا اس وقت سیاسے جماعتوں میں کیا کردار ہے اور جو مل بیٹھ کے فیصلی کیے جاتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے طرف سے وہ عوام کے لیے کیے جاتے ہیں یہ نہیں یہ ہیں آج کا لاہور ناما تو پروگرم میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے حالات کی جس سے عوام بے خبر ہے کیونکہ عوام میں آنے سے پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے ہمیشہ بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں عوام کی بلائی کے لیے یہ کہہ کر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ یہ عوام کی رلیف کے لیے فیصلے ہیں اور اس سے پہلے اگر بات کی جائے حکمرانوں کی تو کئی جماعتیں آئیں ہیں کئی اقتدار میں حکومتیں آئیں ہیں لیکن کس میں بھی عوام کی بلائی کے لیے یہ نہیں سوچا اگر بات کی جائے اقتدار کی تو کبینہ میٹنگ میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن عمامل علیب کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا اتحادی جماعتیں ایک ایسے جماعت اگر وہ اتحاد حکومت کا ساتھ دیں گی تو یہ حکومت پر روان چڑھے گی لیکن انہی جماعتوں میں جب اقتلافات پیدا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی خلاف نارے بات سکھی جاتی ہے ایک دوسرے کی خلاف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کی اگر مولانا فضل رحمان کی بات کر لی جائے جو کہ جی ایو آئی فے کے سربراہ ہیں تو جب ان کی سیاسی راہیں جدا ہونے لگتے ہیں نون لیگ سے پس پارٹی سے ہیں کسی پہ جماعت سے تو ان کی جانب سے ایسے الفاظ سامنے آتے ہیں ایسے بیانات سامنے آتے ہیں کہ ان کو سن کے لگتے ہیں کہ شاید ہی کبھی دوبارہ جو ہے مل بیٹھے کوئی بات ہی نہ کرے لیکن چند روز گزرتے ہیں اور یہی جماعتیں یہی ساری جماعتیں ان کے آپس اختلافات میں اور آپس کے فیصلوں میں عوام کو نظرانداز کیا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح اور عوام کے لیے جو فیصلے کیا جاتے ہیں وہ ہمیں گئی پروانی چڑھتے ہوئے نظر آتے تو یہاں میں موجود ہوں مزنگ میں جو لوگ ہیں یہاں پر مزنگ کو اگر بات کر لی جائے تو نونلی کا گھڑ بھی کہا جاتے ہیں اور یہاں کی لوگ سے ایسی سوچ کیسی رکھتے ہیں اور اگر بات کر لی جائے ان کی عوامی رائے تمام جماعتوں کو لے کر کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپس پارٹی اگر اقدار میں ہو تو نونلی کے جانب سے جو ہے وہ کہہ دیا جاتے ہیں کہ جو جماعت ہیں عوامی نے لیے کوئی کام نہیں کر رہی تو ہمیشہ ایک دوسرے کوئی زمار دیے جاتے ہیں اور اگر مل بیٹھ کے فیصلی کے جاتے ہیں تو اس میں عوام بخیانی رکھا جاتا تو یہاں کی جو لوگ ہیں وہ سیاسی اختلافات ہو یا ملکی حالات ہو اس پر کیا رائے رکھتے ہیں وہ یہیں کی عوام سے جانتے ہیں میرے ساتھ رہی ہم اپنے آپ کو سیدھا کر رہے ہیں ہم لوگ خوصیدی اہری ہیں جب ہم بھائی مانی چھوڑیں گے تو سارا کام سیدھا ہو جائے گا کنانہ دل جارہی کے ضرورت نہیں کرسی کے لیے ایک ہے وہ ایک ہے کرسی کے لیے ہمارے 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 مانگئی کام ہوگی ملک کو چلا رہے ہیں اللہ یہ نہیں چلا رہے ہیں ان کے پینک پینک چھوڑے ہیں ملک کو کھالی نہیں کرتے ہیں جس کی بے گئے گی کیا آل ہے آپ کا کیا نام ہے عمد شاہد عمد شاہد صاحب کیا کام کرتے ہیں آپ میں دال چاول کی گری لگتا ہوں دال چاول کی گری لگاتے ہیں حالات اتنے خراب ہے کہ آپ کسی گلی میں چلے جائیں آپ کو ایک گلی میں چار چار دال چاول والے نظر آئیں گی جنہوں نے کام کیا ہوئے اس سے بچہ کیا ہے کہ کاروبار اپنا نہیں ہے یہ کہ لوگ پڑی شان ہے کاروبار نہیں ہیں اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو کاروبار نہیں کرنے دے رہے ہیں اس کا سماع چکے لیے جا رہے ہیں یہ حال ہی ہیں ملک کے یا جہاں بھی کھلی میں کھڑے ہوئے ہو یا کنک پہ کھڑے ہو کسی سیڈ پہ ہوگے وہاں پر یادتے ہیں لوگ آگے سماع چکے کشی کرتے ہیں جب پیسے دیتے ہیں تو پیسے دے دو اپنا سمان لے جاؤ تو پیسے دے دو اپنا سمان لے جاؤ تو ہم کھڑے ہوئے کیوں ہیں یہ حال ہاتھ ہے اسی لئے ہم بے روزدار ہوگا کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سری پریشانی ہے گھروں کے خراجہ اتنے ہیں بل اتنے آرہ ہے آج نہیں لگائے آپ نے دال چاہبے میں یہاں ہی لگتا ہوں جاں کھڑا ہوں مدر ریڈی لے جاتے ہیں سمان لے گئے گا ہم پریشانیت لئے کہ ہمارے ساتھ کوئی تاور کیا ہے ہم کاروبر کرنے دیں تاکہ ہم اپنے پچھوں مستقبید کوئی بنایا کہاں گٹی لگائی تھی آپ نے یہاں ہی لگتا ہوں جاؤ اکڑا ہوں جاں کھڑا اکڑا ہوں جاں کھڑا ہوں یہاں سے اٹھا کے لے گئے لے گئے لیکن یہاں سے تو راستک لے رہے ہیں کہیں کہ آپ روزدار ہوگا ہے یہاں سے روڈ روڈ پس لے جائیں یہاں سے کیوں لے جا رہے ہیں یہاں کھڑا ہوں مگر کیا غریب آدمی کو جین نہیں دے رہے ہیں دو ٹنگ دے روٹی کمانا اکھی ہو گئی ہے اب یہ ریڈی مل گئی واپس اب آپ لاؤں گا پیسے دے کے لاؤں گا کتنے پیسے دیں گے وہ دو ہزار مانگیں گے پھر دیں گے دو ہزار دیں گے پھر وہ ریڈی واپس لے آئیں گے کچھ دن گزریں گے پیسے اٹھا کے لے جائیں گے اس لئے پیسے دو گئے تو ریڈی تمہیں ملے گی نہیں ریڈی نہیں ملے گی اب تمہیں کیا بتائیں کبھی سمان کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں کبھی ریڈی کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں ہم نے تنگ آگے ریڈی بند کر دی ہم اس لئے کھڑے میں بے روزگار ہو گئے تو آج تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہوں گا ہم خود نون لی کیا ہوں گا ہم نے ووٹ دی بھی نون لی کیا دیا میں آپ بھی بات ہی کری تھی یہاں کھڑے ہو گیا میں کہہ دی یہ تو نون لی کیا در ہے ہم نون لی کیا خود ہیں ہم نے ان کو ووٹ دی ہے مگر وہ بھی مانے ساتھ یاسی کر رہا ہے اب ہم کس کو کہہ جا گیا اچھا اللہ سے پہلے اتنا مسئلہ نہیں تھا چیتنا اب بن گیا یہ بھلے نون لی کے دور میں آگے یہ کوئی ریڈی لگاتا ہے یا کوئی اسے کھڑا ہے اسے آ کے تنگ کرتے ہیں یہ سارجنٹ وغیرہ یہ دو سارپے کا چلان ہر کسی کا کرنے لگ بڑیں گے پہلے بھی نون لی کا دور رہا ہے پہلے ایسا دور نہیں تھا یہ سارا دور خراب ہوا ہے خان صاحب کے بعد خان صاحب کے بعد یہ خان صاحب نے ہر چیز کی منگائی شروع کی ہے آگے سے ان کے پاس بھی وہی مسئلہ بن گیا اچھا میں یہ پوچھنا جاری تھی کہ اس سے پہلے الیکشن سے پہلے پپس پارٹی نون لی کی لڑائی چل رہی تھی ابھی آپ نے دیکھا مولانا فضل احمان صاحب بھی آگے میدان میں انہوں نے بھی نعرہ بلند کر دیا آپ پس میں ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے صلاح بھی ہو جاتی ہے لیکن عوام کہاں ہیں میرے پاس انہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہلے گھلے کرتے ہیں جب پیسے آجاندے کونٹ میں آجائیں گے تو پھر یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں مولانا فضل احمان اس وقت پوزیشن کیا ہے پوزیشن اس کی یہی ہے وہ ہر پارٹی کے ساتھ ہو جاتا جس کے دیکھتا ہے روح جایا اس کے ساتھ تو اپنا کام جب ہو جاتا پھر وہ سائل بھی ہو جاتا لیکن خانساپ کی حکومت میں تو مولانا فضل احمان نونلی کے ساتھ تھے نونلی کے ساتھ لیکن ان کا پتہ نہیں نہ لگتا وہ کیسے اپنا پاسر یعنی کہ روڑ بزل لیتے ہیں ادھر سے ادھر چلے جائیں گے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے مولانا فضل احمان کی کیا پوزیشن ہے اس وقت مولانا فضل احمان کی کہتے ہیں نا پانچوں اپنا گھی میں تو وہی حال ہے صاحب اکشاستان ان کا روجان ان کی طرف ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آئین میں ترامیم ہے یہ بہت غلط بات ہے قانون کا اترام کرنا چاہیے میں پاکستان میں اور جب تک ہمارا قانون ہے تو ہم پاکستان میں کوئی ایسا غلط کام نہیں ہوگا ایک چیف جسٹس صاحب کے لیے جو ہم یہ کر رہے ہیں جو غلط بات ہے جو ایک پچھلے دنوں یہ جو قادیانوں کے خلاف کیا تھا فیصلہ تو پوری پاکستانی قوم کیا خاص طوری پہ یہ جو ہمارے پولیٹیکل اور ریلیجز پارٹیز ہیں یہ جو انا بہت وہ کرتی ہیں ان کی آپس کی لڑائی میں عوام پستے ہیں عوام مر جا رہی ہے بیٹھ جائے لیکن کوئی فیصلہ عوام کی نہیں کیا جاتے ہیں جو ان کو دیتی ہے ووٹ ان کو حکمران میں لے آتی ہے میں نواز شریف صاحب کے حلقے میں کھڑا ہوں میں نے مریم نواز صاحب کو پولیس کے خلاف بہت کمپلینٹیں کی ہیں لیکن پولیس میں جو ان کو پنجاب پولیس کے خلاف میں نے انہوں نے مجھے یہاں پہ میں نے لڑائی ہو رہی تھی کچھ لوگ لڑ رہے تھے یہاں اکسا لڑائیں ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ انہوں نے کتنے چھوڑانے کی کوشش نہیں کی تھی ان کو میں آگے بڑا میں نے بھئی نہ لڑو تو لڑائی نہ کرو تو انہوں نے اُلٹا مجھ سے مارا مجھے بول تو تم کون ہمیں چھوڑانے والے جس پر میں نے وان فائی پہ کال کی اور پولیس تقریباً اُس وقت پہنچی جب لڑائی ختم ہو گئی تھی اور لڑائی جب ختم ہو گئی تو پولیس مجھے لے کر اندر چلے گئے کہ تم نے غلط کال کی ہے تو جس پر میں نے حوالات کی ہوا کھائی بلا وجہ بے گناہ تو مان فائی پہ کال کرنا اتنا جرم ہے بڑا اور بندہ اپنے تحفت کے لیے ایک لا آڈر کی فیچویشن پیدا ہو رہی ہے کون سے پھانے کی بات کر رہے ہیں پھانہ مزنگ کی بات کر رہا ہوں پھانہ مزنگ میں ہاں جی اور میں نے جناب ایس پی سیوے لیند عبدالحنان بللو صاحب ان سے ملا ڈی اے جی جو ہیں ہمارے فیصل کامران صاحب سے ملا تو آج تک میری کوئی ریڈریس نہیں ہوئی کمپلینڈ اُٹھا مجھے میں عبدالحنان بللو جو ایس پی سیوے لین ہیں میڈم نے ان کو فون کیا سی ایم صاحب آنے کہ ان کی جو کمپلینڈ ریس ریت کریں تو ان نے کہا کوئی ایسی کمپلینڈ نہیں ہے میں پاگل ہوں اگر میرے ساتھ کوئی سے تشدد کرتا ہے بلا وجہ میں دو پاکیاں لڑ رہی ہیں آپس میں اور کوئی ان کو چھوڑانے والا نہیں ہے تو میں ان کے پاس جا کر ان کو چھوڑاتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی بھی تو آپس میں لڑائی چلتی ہے یہی مسلمان بس ابھی آپ دیکھیں ملانا فضور ایمان اس سے پہلے راہیں جگہ ہو گئیں وہ ان کے پاس پارٹی ایک میں کہتا ہوں ان کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے جو ہیں یہ سیاستان ہیں اس میں مذہب بھی مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں اور یہ غلط بات ہے میں ان کے سخت حلاف ہوں جو قانون اور این کو ہاتھوں میں لے گا ہمارے جو مران ہیں ان کو چاہیے این میں ترامیم نہ کریں یہ ایک شخصیاں جو موجود ہیں یہ ہی پیدال شاوز لگاتے تھے ان کی ریڈی اٹھا کے لے گئے ہیں وہ پریشان ہیں اب ان کو ٹینشن ہے تو اٹھار دینا ہے پرابرٹی پر قبضہ کرایا ہوا ہے پولیس مافشوہ نے تقریباً تین تین سو ساٹھ کنال ارازی ہے پولیٹیکل پرسند ہیں حکومت کے ایم پی ایس ایم این ایس ہیں جو آج حکمران ہیں ہمارے اور انہوں نے پرابرٹی پر قبضہ کر کے جیل سازی کا تارے خاص بنایا اور اپس سوسیٹی ہاؤسنگ سوسیٹی بنا دی اور پانچ پانچ دس دس مرلے کے ملات بنا کرنا ہر پول خربوں روپیہ کمایا ہے اور اس میں ہماری یہ سب یہ ہمارے ایم پی یہ ہمارے عویس لگاری صاحب ہیں کچھ عویس لگاری صاحب ہاں جی یہ ہمارے ڈیرہ غازی صاحب سے ہیں اچھا تو انہوں نے آگے وہاں سڑکیں نکال لیں کچھ خوصہ سردار ہیں ہماری یہ تو تمام جو سیاسی ممبر ہیں سیاسی رانما ہیں یہ تو عوامی فلاک کیلئے کام کرتے ہیں نہیں نہیں ان کو کبھی عوامی فلاکہ نہ سمجھیں آپ یہ عوام کی بربادی کے لئے آتے ہیں دعوے کرتے ہیں جب آئے نا ووٹوں کا ٹائم عوام کو یہ بھی یہاں پر دھول بجائیں دو دیکھیں پکا لیں عوام بیچاری بھوکی کے مرتی ہے وہ کٹھے ہو جائیں گے دیکھیں یہ ہمارا خیرخواہ ہے آج وہی حکمران جنہوں نے ان سے ووٹ لیے آج وہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مرمانواز صاحب نے ابھی اشتیال لگا 14 روپے کی روٹی ملے گی ملے گی ملے گی 14 روپے کی روٹی بھی نہیں 15 روپے کی روٹی 20 روپے کی دوسری دے رہے ہیں 25 روپے کا نان خمیری روٹی 25 روپے کی کچھ بھی نہیں کام ہوا 25 روپے کی روپے کی اس کے خلاف کمپلین کر دی آپ نے یہ سامنے تندور آپ سے کتنے کی روٹی دے رہے ہیں مجھے رات جاؤں 20 روپے کی روٹی دے رہے ہیں 14 روپے ریٹ ہے یہ نونلی کا گھر ہے سارا یہاں نونلی کے کارکن میں نے مسیم سے بات کو کمپلین کی ساکت سوئے میں ہے کوئی نہیں آتا پوچھ لیں کوئی اچھا گھرہ ہے برا گھرہ کسی کی کوئی سنیائی نہیں ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے دور کے بعد نونلی کی پوزشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب یہ خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ٹیکس وغیرہ لگائے دیکھیں ایک چیز دس روپے کی میر رہی ہے جب حکومت اس پر ٹیکس لگا دے گی وہ ہمیں پچاس روپے کی دے گا اگر نہیں دے گا تو فرق تو ہمیں پڑھے گا ان کو تو کوئی نہیں وہ دس روپے کی چیز بیتا تھا اسے بیس روپے ٹیکس لگا بیس روپے اضافی اس کو آئیں گے فرق تو ہمیں پڑھے گا غریب آدمی کو ایک چیز ہم چھے سو روپے کی لیتے تھے اس وقت آج وہ چیز ہے بائی سو روپے کی لیکن انہوں نے بھی آگے نا وہ کوئی نہیں مسئلہ ایسا حال کیا کو غریب ہوں اس سے پہلے پوزشن بہت ٹیک سی اچھا ہر چیز سستی تھی اچھا ہر چیز سی پوزشن کس نے خراب کی نون لیگ نے خود کر لی خان صاحب سے خراب ہوتی ہے یہ تو ابھی تک ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ابھی تک ٹھیک نہیں ہو ہونی بھی نہیں ہے ہمارے جو حکمران آیا ہے کبھی عوام کے لیے نہیں عوام کو پیٹ پالنے کے لیے ٹھیکے نے خان صاحب کے دور کے بعد نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا نہیں نہیں وہ سیم پوزشن چاہ رہی ہے ابھی خان صاحب میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا برکر نہیں ہوں نہ میں میں تو وہ بات کر رہا ہوں اچھا چمائے ہمارے پولیٹیکل پارٹی پی پی آئے یا کوئی پی ٹی آئی آئے یا یہ پی ایم ایل بغیرہ جو بوزری پولی پہ عوام کا خیرخواہ کوئی نہیں ہے عوام ہر دور پر پی سی آ رہی ہے ٹیکس بھی عوام دے ووٹ بھی عوام دے بے روزگاری عوام کے لیے جو حکمران ہمارے آتی عوام کے مسائل ختم کرنے کے لیے وہی آج بے روزگار اچھے کھاتے ہیں میں گریجوئیٹ ہو چی ایس ایس کے پیپر دیئے میں نے چی ایس ایس کے پیپر دیں گے مقابلے کے مدیان دیں گے مقابلے کے مدیان دیں گے میں اہم میں ہسٹری کی ہوئی ہے میں یہاں پبلک سرک کمیشن میں جا ہوں اور وہاں پر پتہ کیا وہاں بھی یہی کام چاہ رہا ہے پیسے دیں اب ایک حریب آمی کا بیٹا ہے ماں باپ بڑی امیدوں سے پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ دے کر اثر بنے گا ان کے خواب جب اتنے دور جا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں تو کیا کرے گا کیا کرے گا میں خود بے روزگاری کا وہ رونا روڑ رہا ہوں لیکن حکمران نے آج تکی میری اووریج ہو گیا ہوں میں نے ان کو بتایا ہے میرے ساتھ کے ڈپٹی کمیشنر بنے ہوئے ہیں مجھے دیکھ کر کہتے ہیں آپ کیسے آپ کو ہمارے کو ہمارے آگے بیٹھتے تو میں پیچھے بیٹھا ہوں کیا ملا میں نے کوئی رشوت نہیں دی کسی کے سفارج نہیں تھی اللہ تعالی کے سوا میرے ساتھ والوں نے یار کسی کو سفارج کرانی تھی اور ہم نے بھی دیا ہے ان کو کھانا کا لیا تین لاکھ دیا ہے ہم نے ہم تو دیکھو ڈپٹی کمیشنر ہمیں آگے پیچھے گاڑی ہے پروٹوکول دیتے آپ کی کیا رہے ہیں اس وقت سیاسی جماعتیں ساری اکٹھی ہو گئیں ہیں کچھ دنوں پہلے لڑائی چل رہی تھی دیکھیں اس وقت جو ہےنا نور لیگ سہی چل رہی ہے لو آپ نے بہت ہی ختم کر دی ہے چل دے رہ رہے ہیں آپ کو سیدھا کریں ہم لوگ خوشید ہے نہیں چیز بنیگی جو ہے یہ دل چاوہ لگانے پرنے گاڑا ہے دو ٹھو ٹھو ڈپٹی ہیں پر چودہ رہی دائیں چودہ رہی دائیں چودہ رہی دائیں چودہ رہی دائیں نہیں امنا آپ کو سیدھا نہیں کر رہی یہ کوئی ہماری ہیار پتہ نے شروع کی ہوئی ہے ریٹ پچھ سے مہنگا نہیں ہوتا آگئے سے ہم لوگ مہنگا کر دیتے ہیں اپنے آپ کو سیدھا کریں نا آپ کی روٹی ہے کہیں بھی اس کی ٹنڈوری کھنڈور کے لائے میں آپ کو لے کر کھون بولتا ہوں بندہ سامرے چودہ کی میں نے لیے روٹی چودہ روٹی چودہ روٹی کے لئے نہیں چودہ روٹی میں لے گے پندہ روٹی ہے ہم لے لے گے بہجان میں پیسے دے کے لے گے ایسے ہی بہت رہے ہیں سارے سارا صحیح اللہ کا شکر ہے اپنے آپ کو سیدھا کریں سب جائے جب ہم بہیمانی چھوڑیں گے نا تو سارا کان سیدھا ہو جائے گا قرآن تک جا رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہی ہم جو ہے نہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے نہ کوئی بندہ سیدھا کام کر رہا ہے ہر بندہ کٹی جا رہے ہیں حکومت حالت ہے حکومت کے لئے حالت ہے حکومت آگے خریب کو سارے کو سیدھے کرے گی اپنے آپ کو سیدھا کریں کنگی آگے حکومت پھلاتی ہے ہم لوگ پھلاتے ہیں چھوڑا کر دیا انہوں نے یا جس طرح بھی کیا کون کر رہا ہے آٹا سستہ مل رہا ہے وہ بلا رہے ہیں ان کی بات سنے دھنا جا کے ہم مار رہے ہیں مہارات کے دی وہ دیکھے ابھی میں نے پوچھے نان میں نے پچیسی رکا لیا ہے نان لکھا بھی پچیت کا ہوا ہے نان پچیت کا لکھا ہے آپ یہاں سے ہٹی لے کے گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ کے لئے کے گئے ہیں نوٹی چھوڑا کر رہے ہیں تو چھوڑا کر رہے ہیں میں رات پندرہ کے لئے میں ساتھ ہی رہتا ہوں یہ ہمارا خلطی یہی ہے ہم یہاں پہ خلط ہیں دیکھیں نا جو سیدھی بات ہو سیدھی ہے چھوڑا کی روٹی ہے پکی روٹیاں بھی جنہوں نے نے بنایا اچھا جا رہا ہے ان کا انعان بھی صحیح ہے تو مزنگ کے لوگوں کے گفتگو آپ نے سنی ہے انگر کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے ہیں کہ ہم لوگ خود غلط ہیں لیکن زیادہ تر یہاں پہ جو لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت جتنی بھی سیاسے جمعاتے ہیں وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا مزید لوگ کیا کہتے ہیں اس پر میرے ساتھ رہے گا واپس آئیے بریک کے بعد ویلکم بیک بریک سے ہم آپ پس آ چکے ہیں اور اس سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ جو تمام سیاسی جمعاتیں ہیں چاہے وہ بپس پارٹی ہیں نو لیک ہے یا جے یو آئی فی کے سربرا مولانا فضل احمان جن کے بارے میں یہاں کے لوگوں کی رائے ہیں کہ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی جمعات پروان جڑ رہی ہے تو وہ اس کی حمایت میں سامنے آ جاتی ہے لیکن اس پر عوامی رائے کیا ہے مزید لوگر سے جانتا ہے یہاں پہ کچھ میرے ساتھ بزرگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سامنے کا امتا ہے کیا حال ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا ممہ نائم نائم صاحب یہ آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں یہ بھی دوست ہیں یہ بھی آپ کے دوست ہیں اچھا سیاسی جماعتوں میں کتنی دوستی ہے آپ اس میں دیکھا سیاسی جماعت سے کوئی دوستی نہیں ہے ہمارا پیڑ سے طلق ہے کی دوستی آپس میں ہوسکتی ہے ابھی نہیں ہوسکتی ایک ہوسکتے ہیں ابھی کیوں ایک ہے اب ایک ہے نا مطرب کے لیے اچھا کرسی کے لیے ایک ہیں وہ ایک ہے کرسی کے لیے اچھا ابھی انتوں لائے دیکھو ابھی آپ ہی تینوں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مولانا فضل احمان بلاول بٹو زرداری ملی نواز سیبا سارے ایک ہیں وہ سارے نکا رہے ہیں سب نکا رہے ہیں اچھا 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 ترافیوں میں بندی ہے ترافیوں میں بندی ہے میں بورڈ بیٹر سل دے یہ بناتا تھا میں کہاں بھی کرتے تھے کہاں اسی گلی میں چھوڑ دیا اپنا کام کرتے تھے میں اسی کا مراسم کا اگل دیا اس کا مری چانس دو پہ دیدی چانس دو پہ دیدی اسو کسی امبے تو کش حال تھے آپ دیاری دو دو دار بھی ہوگی ہے کاری کاری کی کش حال نہیں ہے گولڈ میڈل بناتے تھے بلکو 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 بناتے تھے کپ بناتے تھے نام میں جو دکھے جاتے ہیں وہ کام کرتے تھے اعتصار درازد ہوگیا ہے پاکستان بھی کوئی کپنی لے کر آیا ہے کرکٹ تیم بس ایسے ہی نا کرکٹ کے احلات ہیں انسل ایک اچھے ہیں لیکن ہماری تیم ہے نا کیسے بنا دیشت ہمارے ہمارے اتصار خیلہ ہوا ہے مرسے سکھا ہوا ہے وہ ان سے آ رہے ہیں دو میہیل تیچوں میں دونوں آ رہے ہیں تیس سے اب اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے وہ ایک میہی پہلا آ رہے ہیں اب کالی سنو میہی جیت ہے کوئی بڑی مشکل سے یہ بکار ہیں لوگ یعنی کھی کھیل کا میدان اور سیاسی میدان ہے کی سمجھے کوئی برابر نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں میری جی شاپ ہے جی ہارڈ بیئر کی رپیرنگ کا کام کرتا ہوں اچھا یہ مزنگ مین بزار میں تو ابھی میری بات سنی ہوگی آپ نے میری کہہ رہی ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں ساری ملکے بیٹھ کرتے ہیں فیستے کرتے ہیں عوام کے لئے کرتے ہیں بزار نے بزار میں مانگنی ملکا تھا اس نے پس ملک میں پکڑ رہاemic ہم کھڑ رہا تھا وانے ابھی پس ملکہ TV اگر میں نے باف سنی ہوگی اگر میں نے باوو nive 나 ماAAAA اگر میں نے۔ ملتا ہے مشیر مانگتا ہے تو نہیں مانگتا اس نے مانگ لیا تو کیا بھرگ بار گیا تو وہ کہتا ہے بابا چلو 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 چون جاؤں کیون تو پڑھے آدم تو پہر کھولنے پہر کھولنے ہو رہی کہتا تھی اس نے پہر کھولنے دیسے پہر کھولنے وہ چھوڑتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ کہنے مشیر بھی مانگتا ہے وزیری مانگتا ہے کہ اونکان لا کے لئے پسے لانے کے لئے خرض لینے کے لئے کے لئے یہ coalیتر SAR یہ کہے رہے ہیں جی ہمارے لئے تو مانگزے نے اپنے لئے مانگتے ہیں جو کرزے لئے جاتے ہیں یہ کرزے بھی جنا کس کام آتے ہیں غریبوں کے کہیں کام آتے ہیں بات تو کرزے سے بھی یہ دیکھیں نا بیٹا ہمارے کسی کام نہیں آتے یہ کرزے بھی اپنے انہوں نے بنا رہے ہیں جتنی ان کی بلڈنگیں ہوتی ہیں ان کے سارا کچھ ہی نہیں گئے غریب عوام کے لئے کچھ نہیں کرتے ہمیں تو اس طرح کا لیڈر جائیے جو عوام کے لئے کچھ کرے دیکھیں پہلے وہ عمران خان رہ کر گیا اس نے کیا کیا مہنگائی ہے اب یہ ہیں آئے ہیں یہ سوائے سڑکوں کے اس کے اور کیا کرتے ہیں اپنے لئے یہ نا سڑکیں بناتے ہیں روڈ کرتے ہیں سیمٹ ان کا ریت ان کا ہیٹ ان کی سارا کچھ ان کا اپنے ہی مبارک کے لئے کرتے ہیں نا ہمارے لئے کیا کرتے ہیں غریب عوام کے لئے کچھ کریں ہمارے لئے چائے دیکھیں جنا سستی کریں ساکھ ستر روپے کی کر دی ہے ہمارے لئے تو کچھ نہیں ہے ساکھ ستر کی چائے چارانوے میں ڈیڑھ روپے ہیں ساکھ روپے کا کپ ملتا تھا انیس سو چوانوے میں ابھی آپ دیکھیں ساکھ روپے کی چاہیے ساکھ روپے کی تردود کر دی ہے ساکھ دو سو روپے کر دی ہے گریب آدمی کے لئے کچھ نہیں ہے ہمیں تو اس طرح کا لیڈر چاہیے کہ ہمارے لئے کچھ کرے گریبوں کے لئے کچھ کرے اپنے لئے وہ کرتے ہیں دنیاں کو بانتے ہیں آئیں گے کوئی نہیں آئے گا نہیں اللہ کے گھر سے امید رکھیں کوئی نہ کوئی تو اچھا آئے گا کوئی نہ کوئی تو اچھا آئے گا جو اس کو مولانا فضل امان کی بات تو نہیں کر رہے آپ نہیں جی وہ بھی اسی طرح ہے وہ تو لوٹا ہے لوٹا مولانا فضل امان وہ باقی ادھر چلا گیا باقی ادھر آئی ہے اچھا یہاں سے پیسے میرے گیا یہ شکر ہے ہم نے مانتے فضل امانو وہ آپ کے دوست اثر ہیں ہم نے مانتے ہیں اچھا نہ ہم جرداری کو مانتے ہیں ہاں ذلقالی بٹو کو مانتے تھے ہم اچھا وہ لیڈر تھا صحیح یہ باقی آپ ساتھ چھانکوڑا ہے کچھ نہیں ان کے بعد پاردی ہے نا پاردی یہ پاردی کے بیس پر کھا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ ذلقالی بٹو اس کا باپ تھا جرداری کا سوسر دھنا وہ جرداری بٹو کیوں اپنے باپ کا نام لگاؤ اپنے باپ کا نام لگاؤ اپنے باپ کا نام لگا اگم جرداری صاحب کے جو剩ر جانتے ہیں کون تھے اگو اگم ہم نے نام آکم وہ کیا کرتے تھے جو سند میں نگ رہا ہے دو苗 پر 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 میرے دو اور پر 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 نند دو د دوکانداروں کو معلاص کرنے کا اللہ علیکم فزاکر ایسا مکارکو یم فزاڑا سنت اللہ نبی دور پتی رہے Dutch ندوانداروں کو بالفور پتی دور پتی پتی check اللہ چائے والی پتی وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ روپے کی چائے پس یہ ان کی چور کی وجہ ہے جو آیا ہوئے یہ جو چور آیا ہوئے ہمارے اوکر مسلط ہوئے اچھا یہ مریم نواز آیا ہوئے چوبازی دکھا رہے ہیں تو ان کی میرہ بانی ہے عوام کو لوٹ رہے کیس طریقے سے عوام کو لوٹ کیسے رہے ہیں عوام کو کیسے کہ اتنا بل بیج رہے ہیں بجلی کا اور سویگیس کے بل ان سے پوچھ لے ذرا یہ جو چھوالا کڑو ان سے پوچھ لے باقی دکاندار جو ان سے پوچھ لے اچھا آپ کی کتنی عمر ہے میرا عمر تقریبا پچیس سال ہے پچیس سال ہے اپنے پچیس سال کی عمر میں ابھی تک ایسا کون سا لیڈر لگے ایسا کون سا جماعت لگی ہے جو نیوڈرل عوام کے ساتھ ہیں تیس سال ہم پکے نون لکھے تھے پکے نون لکھے تھے پکے نون لکھے تھے یہ جو ہمارے دادوں کو جو پاٹی نون لکھے تھے لیکن ان نے جو کام کیا دس پندر بیس سال میں جو ان نے کام کیا عوام کے ساتھ بہت ظلم کر رہی یہ جو سب کٹھے ہوئے ہیں امران خان کے پیچھے امران خان کے ساتھ سر نائن ساپی ہو رہی ہے خان صاحب کا نام آتا ہے آپ اتنے جذباتی کیوں ہو گئے ہیں ظاہری بات ہے خان صاحب ایک لیڈر ہے عوام میں وہ مقبولیت رکھتے ہیں کیسی؟ جو عوام امران خان کے ساتھ جب عوام ان کے ساتھ ہی ہے ظاہری بات ہے عوام آپ اس کے ساتھ ہے؟ وہ کہا رہے امران خان کے اس ٹیم جو عوام نائن ڈی پرسننت عوام جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ باتانی نہیں چاہا رہے کوئی آپ کہہ رہے ہیں خان ساہرے جو در کے مجمع قدانے نہیں سکتے اچھا ظاہری بات ہے ایک خوپ ہے عوام کو آattend رہے مولانہ فضلرحمان کی اس وقت کیا پوزشن ہیں نون لیگ میں اور پپلس پارٹی میں جو مولانا بدل رحمان نے وہ ایک اسٹم ایک لیڈر بنو ہوئے ایک سارے ان کی جو ہار بندہ ان کی طرف دیکھ رہے جاہری بات ایک وہ اس ورسے دیکھ رہے ہیں سارے پارٹیاں جو ان کی طرف جا رہے ہیں ان کی دیرے میں بیٹھک ڈالا ہوئے تو ان کی گھر میں ان کی بیٹھک بنو ہوئے جاہری بات ہے وہ اسٹم ایک لیڈر بن رہے مقبولیت دکھا رہے پہلا وہ چھولو کے ساتھ تھا آپ کس کے ساتھ ہیں آپ پی ٹی اے کے ساتھ امران خان کے ساتھ دے رہے ہو کل جو اس نے بات کیا آپ نے دیکھا ہوگا وہ امران خان کے ساتھ ہے اور امران خان کے ساتھ دکھائے دے گا مہنگائی کس کی دور میں ہوئی ہے مہنگائی تو یہ نون لی کی وجہ سے نون لی تھی منسل مہنگائی ان نے اتنا کرپشن کیا ہوئے کسی کرپشن کی یہ تیس سال سے بیٹھا ہوئے کرپشن کر رہے ملکوں ملکوں مصنعی طور پر رکھا ہوا تھا امران خان آئے تو اس نے ایک سٹم کو توب ایک بیسر کرک دیا ایک بنیاد رکھ دیا سب دیکھ اتنا گرزی لیا ہوئے باہر سے وہ آگے جا کے وہ امریکی میں کیا بات کر رہے اقوامی متحدہ میں کیا بات ہو رہی ہے کیا بات کر رہے وہ یہی کر رہے آو پاکستان کا کیمہ کو برجانی کو ہمارا جاؤ عوام کو کوئی بات لے کے جاؤ ادھر عوام کی بات لے کے ادھر بات کرو کوئی غریب بندے کے بات لے کے جاؤدر کشمیر کے بات کرو قریب کی بات کرو کوئی اسلامی ہوپیاں کے بات کرو آپ کہہ رہے ہیں کی تریک انصاف کے دور میں مہنگائی نہیں دی تھائریک انصاف نے جو کام کیا کوئی جماعت نے اس نے کوئی کام نہیں کیا صحیح کہہ رہے ہیں مہنگائی تو مہنگائی جو امران خان کے دور میں بھی ہوئی ہے وہ گئرہے ہوئی آپ کے رہے نہیں خل이나 obedient سسٹم مسنوحی طور پر رکھا ہوا تھا کیسا سسٹم نون لکھ اور یہ پیپل پارٹی اس نے سسٹم مسنوحی طور پر رکھا ہوا تھا تمام سیاسے جماعتیں پیپل پارٹی نون لکھ ایک بنی ہوئی ہے پہلے الگ الگ تھے ایک دوسرے کو باتیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات یہ میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے چیز سات سال پہلے ایک بات بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا وہ کہہ رہے یہ سب چور ایک کٹھے ہیں ایک یہ ایک ہی ہے یہ ایک ہی انہیں مولانا پزر امان بھی اسی پارٹی کا حصہ ہے مولانا پزر امان مولانا پزر امان اس پارٹی کا حصہ ہے یہ ساتھ کیانا وہ وہ یہ رلے ہیں مجھے مجھوں کی بہنیں ہوتی ہیں مجھے مجھوں کی؟ جو ایک طرح کی ہونا وہ ہمیشہ ہمیشہ کٹھ ہی ہوتی ہیں وہ عمران خان لیدہ اس نے ہمیں صرف یہ بتایا کہ آپ کا پیسہ کون کیا کر رہا ہے اس وجہ سے وہ اندر چلا گیا ہے ہم ساتھ کچھی پارٹی کے نہیں ہے ہم نے تو اپنا کم آگے اپنا کھانا یہ امران خان پہلے تھا امران خان نے تین سال حکومت کیا ہوا ہے تین سال بھی پوریت نہیں ہوا اصل میں بات یہ ہے آپ نے بات سر کے بھانگنا نہیں ہے بات کرنے اصل میں بات یہ ہے ایک پنٹ باہید بات سنو بات یہ ہے آپ بھی بولنے ہیں میں بھی بولنوں یہ بھی بولنے ہیں سب آپ نے پارٹی کی طرف سے بول رہے ہیں نیوٹل ہو کے بولو کہ جو منگائی ہو رہی ہے اس کے لیے نکلو بات کرو یہ نہیں ہے کہ میرا نیڈل فلا میرا نیڈل فلا بھائی جا عوام پرشان ہے اتنے در بل دے رہے ہیں کان سے دے گے یہ پرشان کرائے گے ہیں اگرے پریشان کس نے کیا ہے اس بات کو تحل نہیں کرنا چاہیے ہم کے لیے وہ اچھا ہے جو اس کے لیے گائی ختم گئتے ہیں اگرے بات کرو جب کرا ہی نہیں ہے نوازشریم ناہل ہوا ہے ایک سو بیس روائے کلو گھی تھا پچپٹ روائے چیٹ نہیں تھی نہیں یہ پیس کی بات نہیں بات تو میں کر رہا ہوں منگائی دنیا تو جا رہی ہے اے رہے پچھے نکلو بار ایک ساٹھ روائے کلو رہی ہے جیسے یہ ناہل ہوئے ہیں رازگل نبیر بیس روائے ہو گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی آج کام پہنچ گئی ہے یہ کچھ لیڈر پیڈر ہمیں کوئی کھانے کو نہیں دے رہی اچھا میں تو پوچھ رہی ہوں گی ریکشن سے پہلے یہ تمام جماعتیں آپس میں لڑ رہی تھی افتار بیٹھی ہوئی گئے ہیں میری چوہتر پچھتر سال کی عمر ہو چلی ہے میری چوہتر پچھتر سال کی عمر ہو چلی ہے ہم تو آج تک یہی دیکھتے آ رہے ہیں تین سال چار سال کے پاس لڑائی شروع اتارو اس کو اس کو گھر بے جو اس کو یہ کرو سمجھے بات یہ ہے ہم لوگوں کو چاہیے کوئی چھاتے چاہیے کوئی تھوڑی سی نرمی چاہیے جو ہمارے اوپر سکتی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے بھیلنا اتنے اتنے یہاں تو اپنی اپنی پارٹی کے لڑائی چل رہی ہے یہ ہی غلط ہے ہم لوگ کیوں ڈوب رہے ہیں اسی وجہ سے ڈوب رہے ہیں ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں ہمارے پیچھے یہ نہیں آتے پاکستان کا مطلب ہے لائلائل اللہ محمد رسول اللہ اسے جتنا مردی لوٹ لو یہ خالی نہیں آئے گا یہ نہیں جاتا کہ ہنچاللہ جتنا مردی آپ لوٹ لیں کوئی بھی لوٹ لیں کسی پارٹر سے کوئی تعلق نہیں ہمیں صرف یہ ہے کہ جب منگائی خدا کے بات سے جب منگائی اب یہ جتنے بھی فیصلے کی ہیں سیاسی جماعتوں میں اس میں جو فیصلہ عوام کے لیے لگا ہے آپ کو کہ عوام کے لیے فیصلہ ہے لیے کوئی بیسلہ نہیں ہے کوئی بیسلہ نہیں ہے مہم کے لیے سب اپنے لیے تو یہ سارے میل پیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں صرف اس ملک کو لوٹنا ہے کوئی بھی ہو اچھا اسی بھی پارٹی کا بند ہو صرف اس ملک کو لوٹنا مگر یہ ملک نہیں قتم ہوئے گا یہ قتم ہو جائیں گے ابھی تک کہ جتنی بھی جماعتیں آ چکیں گے کیونکہ یہ کہلیں کہ لیڈر آئے گا یہ جو مزرک صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی لیڈر نہیں آئے گا کو اندھر جو گا سب لیڈر آئے گا یہ ملک چلا رہا ہے اللہ یہ نہیں چلا رہے ہیں ان کے بینک بینک چلا رہے ہیں یہ ملک کو خالی نہیں کر سکتے سرکاری آفیسر کو ملنے والی جو مراد ہیں اس کے بارے میں عبام واقف ہیں چیتر لرزیاں آئیں ہیں ان کو کہاں کہیں ہیں کیا آئیں گاڑیاں چیتر گاڑیاں کس کے لیے آئیں ہیں وہ ہمارے لیے آئیں ہیں اس ملک کو سو بھی آجیں گی نا پھر بھی کھا نہیں سکتے اللہ کے وضلہ کرو اس کا مطلب کیا پاکستان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی ختم ہوئے گا نہیں ختم ہوگا یہ ملک کبھی نہیں ختم ہوگا یہ ختم ہو جائیں گے یہ مٹی کے نیچے چلے جائیں کون آئے گا ان کے جگہ پر کوئی نہیں آئے گا جب آپ نے چھڑی سیدھی کرنی ہے یہ سب سیدھی ہو جائیں گے میرے وارڈ سب کی طرف ہی ہوتے ہیں سب کی طرف ہی رہے ہیں کہنے کے وارڈ پہالا تھا اس وقت جو ہمارا کوئی تھوڑا تجربہ ہے کوئی لیڈر کوئی جو بھی ہے ہمارے آنکھ میں کوئی بھی نہیں ہے سب آپ نے اپنی خاطر لڑے آپ نے اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں میں تو یہ پہلا گاڑی چلاتا تھا فارق ہوں میں ہمیں یہ پتا ہے فارق ہیں تو روزگار کا سسٹم سارا گھر کا ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں بچے پڑھتے ہیں پڑھے لکھیں سرکاری نوکری کیوں نہیں سرکاری نوکری کیوں نہیں نہیں کی شروع سے دیلی نہیں مانا ہے سرکاری نوکری ہمیں دیں گی ملی نہیں ہے کبھی دیں گے نہیں دیں گے جس کی بے گئے گی ایک گھر کا ڈکر نہیں لگایا یا میں یہ پتا ہے ساڑھے تین سال خوبت گئی ہے جو کام مران خان نے کیا کوئی بھی لیٹر آگے کرنے سکتے کیا کوئی شبا شریف کی کوئی ملوان کی مجھے خوش دکھا ہے۔ یہ ملوان کو یہ نہیں چاہیئے شکن جان جان ہے یہ جو ایمانداری کے وقت جیل میں بیٹا ہوا ہے ایمانداری کے وقت جیل میں بیٹا ہوا ہے پاکستان میں پاکستان میں کوئی بھی ادالہ سب سسٹم ایک کٹا ہوا ہے بہت شکریہ آپ کا تو یہاں پہ مزنگ میں لوگوں کی گفتو کو آپ سن رہے ہیں آگے چلتے ہیں میرے ساتھ رہے گا واپس آنگے بریک کے بعد ویلکم بیک بریک سے ہم واپس آ چکی ہیں اور اس سے پہرے ماں پہ جو جمعے گا پھر لوگوں کا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی جو اس وقت شخص ہے وہ اپنے اپنی پارٹی کے گنگار ہے لیکن ان کو معلوم نہیں جتنی بھی جمعات ہیں ہم کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو وہ کہہ دیں کہ صرف at کے بنائی جانے لیکن مذیب لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی نظر میں جو اس وقت تمام رسا جماعتوں کی ہمیعت ہے وہ کیا ہے اور جو تمام اس باس جمعاتوں میں لوگ موجود ہیں اس پر لوگوں کی رائے کیا ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کو امحاب عابد صاہم کیا کام کرتے ہیں آئی باتے ہیں مalleek مزدوری کرتے ہیں کتنا عقبات میں مزدوری کرتے ہیں ساری زندگی اور جو سیاسی جماعتیں اس وقت جو تمام جیسے جمالتے ہیں وہ عوام کے لئے کیا فیصلے کر رہے ہیں کچھ میں نہیں کوئی فیصلہ نہیں ہے عوام کے لئے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک فیصلہ بتا دے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے سڑکے میں نائی ہے پہلے پانچ روپے کی روٹی تھی ہے پندرہ روپے کی روٹی ہے یہ فیصلہ تھا یہ فیصلہ تھا لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے بیس سے سستی کر دی روٹی کوئی نہیں مہا سستی کر دی ہے پانچ کی تھی پچیس روپے کا نان ہے وہ اتنا سا نان ہے دو نان لکھاریاں پھلا دیں مولانا فضل الرحمن کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اس کی کیا پوزیشن ہے وہ تو سارے بھارہ گئی ہے عمران خان پسندہ آئی لائک عمران خان چلے تریکن صاحب کی حکومت بتائیں تو نا کیسی تھی میں کے بر scree Verkehr اب ترمات کردیا کیای امران خان آئی ہے آپ کی طریب ہ高ی ہم رہے گئی ہے ایران خان بر Vladimir بہتر ہے ایران خان خان صاحب کی حکومت بہتر ہی ہے نا جانب کی حکومت بتائیں تو نا میں جانب کی مہتر ہی ہے ایران کرنا شکر کردی تھی تمہاری کا حکومت تریکن صاحب کا ٹھول مہارkra'Mوعد ہے میں مہار ریلیف Pike کہا ہمرا جائے ریلیف ملا accidentally ہمیں کام ملا ہے بیٹھ سکتے ہیں وہاں بیٹھو 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 یہ لوہے کا کام کر رہے ہیں اسکرائب کا کام کونسی گورنمنٹ کا ہے یہ ان کا ہی ہے ان کا چبازجری برو کا ہے کیا ہے ہ Past جبتے ہیں وہ لوہے کا کام کیا ہے کتنے کا بکے گا یہ ہے یہ بکے گا چار سو کا چار سو کا اتنی منت بھیر گے بس چار سو کا بکے گا یہ دکان بھی آپ کی اپنی ہے نہیں کرائے گی یہاں کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کتے بیسے ملتے ہیں مل جاتے ہیں جو ملتے ہیں کتنے ارسو ہوگے کام کرتے ہیں اور یہ میں بچپن سے کام سیکھا تھا بچپن سے کام سیکھا تھا کس سے یہاں اندرون سے ہی تعلق ہے کہ ہاں اندرون سے تعلق ہے اب کیوں نہیں بس کاروبار ہی نہیں چلے ہی مینا دی کرنہی ہے اور ہی کیا کرنے ہیں چورو سے ہی کام کیں ہے اپنا کاروبار ہی کوں نہیں سوچا ہم بس ہو چاہی ہی کون دیں کیوں کے لوہے کے کام کرے وہ تو اپنے یہ میرا بیٹا ہے وہ جو آپ انرموز بہر باج دے رہا تھے تا وہ میرا بیٹا ہے یہ اٹوفی والے بھائی یہ آپ کا بیٹے یہ کیا کام کرتا ہے پڑھا نہیں سکتا نہیں ہو رہا ہے گنجائشی کوئی نہیں کیا کریں کبھی خواہش ہوئی ہے کہ بچوں کی نوکری سرکاریں نوکری ہونی چاہیے کوئی بھی نہیں سرکاری میں کہا رہا ہے کچھ بھی نہیں نہ دیتے نہ اور کہتے ہیں کفن بھی ہمیں تار کے دے تو کپڑ ہو گئے نہیں کپن کے مگینہ آپ کپڑ میں کیسے چاہیں گے بہت سے کہتے ہیں ہمیں یہ کمیز بھی تار دو ہمیں اتنے بل دے رہے ہیں اتنے وہ دے رہے ہیں دکان کا ہزار بے ٹیکس بکرا بلو پر ڈال دیا ہے بلو کے پر ہزار بے بکرا ہر دکان دھرنے دینا ہے ہم ہاں جی سیاستی جماعتوں کے میں بات کر رہی ہوں جتنی بھی ہیں نوم لیک پپس پارٹی ایک ساڑ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے الگ الگ تھے اب تو کٹھے ہی ہیں سارے یہ اب کب الگ الگ ہوں گے بتا نہیں مجھے کہ اب تک کب ہوں گے بہت شکریہ آپ کا تو یہ بزرگ شہری کی گفتوں کو آپ نے سنی ہے یہ بتا رہے ہیں جی جو شریف کا اندان تھا ان کا اپنا کام دے لوئے کا تھا اور بھی لوگوں سے یہاں پر بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں اور یہاں پر جو میں موجود ہوں مزنگ یعنی کہ مزنگ اندرون میں ہی ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیشہ اس کو نون لکا گھڑ کھا جاتا ہے لیکن اب یہاں کے لوگوں کی سوچ وہ کافی حد تک بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے یعنی کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے مہاجڑے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے سلام علیکم سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مل بوگی ماشاءاللہ شہر اس کی خاصی ہے آپ کھاتے پیتے ہیں آپ کھاتے پیتے ہیں آپ کھاتے پیتے ہیں وہ کھاتے رہے ہیں کھاتے پیتے ہیں کوئی کام نہیں کپڑے ہو سیدھوں ساڑے کچھ کے دل دل لے بیڑھے گیا کیتنا عرض ہو گی ۱ٹھے ہیں پرانی لگے نہیں کھتاا کچھ کچھ ہو گیا آجے ۱ٹھے ہیں سکون سے بارٹھے ہیں خوان سے بارٹھے ہیں پانک شہ سال ہو گیا پیلے کیا کام دل گی پیلے کیا کام دل گیں یہی دردیہ کو آئی گا شروع سے شروع چلتا ابھی کبھی سوچنا ہے کہ بیٹے کی نوکری ہو وہ بھی سرکاری بیٹے نوکری کوئی نہیں وہ پرائیوٹ نوکری کرتا ہے پرائیوٹ نوکری کرتا ہے کتنا بڑھا ہے وہ مہتر مہتر آگے کیا نہیں بڑھایا کاروکر میں نے دل گرہا اور کام کرنا شروع کرتی اس سے پہلے اگر ہم دس سال پہلے کی بات کریں تب تو وہ حلاہ ٹھیک نہیں تھے نیہگائی سب کچھ صحیح تھے لیکن وہ بچہ نہیں آگے بننا جاتا تھا وہ اپنا کام کرنا جاتا تھا اچھا اس سے اپنا شروع کام گا ہے وہ کام کرنا دیا ہم نے کام کروا دیا ابھی کبھی خبریں سنی ہیں آئی تمہاری فوڈو دیکھتا رہتا ہوں میں لوہر چینے پر مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے آج صبح صبح اٹھ کے آپ نے کوئی خبر سنی تو اچھی لگی نہیں کوئی رونہ پٹھا نہیں ہے رونہ پٹھا نہیں ہے رونہ پٹھا نہیں ہے ہم ہم اس سے 80 جماعتیں نون لکھ پٹھا پٹی دو جماعتیں بڑی اس کے لئے ایسی جماعت ہے جو عوام کے نکس کرے کوئی ایسی سارے چور ہے جو بھی چوری کرے گا کوئی مرانگاہ ابھی وہاں پیچھے ایک بھائی جو ہے لوہے کا بوکس تیار کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شریف خاندان کا کام بھی لوہے کا کاروبار ہے ہاں ان کا لوہے سچاؤں کا کام ہے اپنا کاروبار ہے ان کا شروع تو ہے ان کا ہم جانتے ہیں شریف خاندان کو عنواشی بھی اور کوئی ہیں اچھا نہیں کتنا عرصہ پہلے کبھی ہوا ہے ایسے کہ کبھی ان سے ملاقات ہوگی نہیں خاندان کے مندے سے یندرون تو ان کا گھڑ ہے وہ ہی آتا ہی نہیں کہا ہم وہ آتے ہیں کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا وہ نہیں بھی نہیں نہیں ان کے مندے ہی آتے ہیں لوگ کیوں کہتے ہیں جب ووٹ چاہی ہوتا ہے تو یہ ہی آجاتے ہیں کوئی بھی نہیں آتا آپ کو بھی نہیں آتا ملانا فضل رحمان سارے گر بیٹے بہتے ہیں ان کی ملانا فضل رحمان ایک سیاسی رانوما ہے کیسے دیکھتے ہیں ان کو خبروں میں دیتے ہیں ان کو نہیں میں یہ پوشن کے میں گردار کیا ہے اس وقت لوٹا ملانا فضل رحمان کی بات کر رہی ہوں میں جو مردی جہاں مردی بدل جاتا ہے یا پہے ملے ہواں کے لگتا ہے ملانا فضل رحمان ایک سیاسی 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 وہ کوئی کسی یا خیال نہیں کرتا کوئی بھی نہیں کوئی کسی مرضی پارٹیا ہے وہ کہتے ہیں ہم آم کے لئے جلسہ اینڈ کیے کبھی آپ نے کوئی کوئی جلسہ اینڈ کیے کہ پشنے سالیکی سب کو پھر نواز جنسا آپ نے آنا نا شوک ہی نہیں ہی مجھے کسی چیل کے شوک ہی نہیں ہی اچھا کام کالو کام کالو کام کالو گھرس رہے پاس اس طرح شوک ہی نہیں کبھی سیاست میں انکرس رہا ہے یہ ہی نہیں ہے کبھی ساکتے ہیں کس چیل کا شوک تھا کام کالو گھر ساکتے ہیں بھٹیوں کے پاس اب یہ کوئی شوک نہیں ہے انہیں ساڑے ماری دیا شوک سے بور تو دیا یوگ ہے آج دیا گلتی کری کس کو نواز کوئی دیا اچھا گلتی ہوگی انہوں نے برا سبب بادہ رہے مریم نواز مریم نواز نے بھالے پورا نہیں کیا کوئی بادہ انہیں پورا کیا ہی نہیں جو گریم کوئی نہیں رہتا ہزار پر بھی بتا دیا بیتوکے بجلی میں بھی لگا دیا ہزار پی گریب بندے کو ایسی لوٹ رہے ہیں اچھا اچھا اس سے پہلے تو مریم نواز صاحب بھائی بجلی کا بل پکڑ کی کہہ رہی تھی ریلیف دیں گے یہ بھی ڈرامی ہیں ڈرامی ڈرامی کچھ نہیں ہم نے بل آیا یہ پنجی جونے چھتی جونے چلے ہیں اچھا ساڑھے پینتیسو بل آیا دھا 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 آپ نے کہہ دیا یہی کافی ہے نہیں نہیں ساڑھے پینتیس سو ساڑھے پینتیس سو آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی کسٹمر ہی نہیں آرہا کوئی کام ہی نہیں آرہا جو بل کترے آرہا ابھی لگتا ہے یہ جو حکومت ہے کتنی دیر چلے گی اللہ جیانا جیسی سے ہمیں پتا نہیں میں اپنا نہیں پتا رہا پتا ہی نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا تو مردان کے لوگوں کی گفتگو آپ نے سنی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آپ نے گفتگو سنی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت مرانا فضل الرحمان کا کردار عوام کی نظر میں کیا تھا جو کہ میں نے انٹروں میں بھی بتایا ہے اور اس کے علاوہ جو تمام سے ایسے جماعتیں ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں عوامی ریلیت کے لئے کوئی کام نہیں کریں سب اپنا پیڑ پانے میں جو ہے وہ مصروف ہے فیلال مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ دے موسیقی 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 موسیقی